موسیقی 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 اپنے لیے وہ تو کھڑے ہو گئے اپنے لیے ہمارے والے ان کے لیے کیول کھڑے ہی ہو سکتے ہیں ہمارے جاکے تو کچھ کر نہیں سکتے کھڑے ہی ہو جاتے بھائی لکھی دیتے کچھ کھڑا ہو جائے تو اثر پڑ جائے گا سنیں سنیں بلیج کے وہاں کے سمپادک نے جو کچھ لکھا ہے بانگلہ دیس کے بلیج کے سمپادک نے لکھا ہے کہ راہل گاندی آپ جو آپ جو ہمارے یہاں پردان مندری کو بڑھائی دے رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیجئے نا کہ آپ کیوں بڑھائی دے رہے ہیں آپ کی میٹنگ ہوئی تھی فلانے سے وہاں اس کے بیٹے سے اور آپ چاہتے تھے کہ یہ بانگلہ دیس اور بھارات دیسٹیبلائیز اس سے تھوڑا سا اور آگے جا کر کے ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی کہ کیوں ہم لوگ اس کو ملے کوئی آوٹریج نہیں کہیں نہیں دنیا بھر میں سب خوابوں سے وہاں کچھ نہیں دکھائی دیتا دیکھیں بانگلہ دیش کو لے کر اس میں کوئی کسی طرح کا confusion نہیں ہونا چاہی ہے کہ پورے بھارت کو اور یدی وپکش کے نیتا ہیں ہمارے راہل گاندی جی ان کی سرکار کے ساتھ بہت ساری ویبھن نیتہ ہو سکتے ہیں مطبھن نیتہ ہو سکتے ہیں ڈیفرینس آف اپینین ہو سکتے ہیں لیکن ویدیش نیتی کے مسئلے پر ہمیشہ یہ مانا جاتا ہے کہ بھارت سرکار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں لیکن یہ ویدیش نیتی سے آگے کا مسئلہ ہے بانگلہ دیش میں بانگلہ دیش میں جو ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کسی طرح کا کوئی confusion ہے ہے نا جیسے انہوں نے پڑھ کے بتایا ہندو بھی مارے جانے مسلمان بھی مارے جانے سکھ بھی مارے جانے سائی بھی مارے جانے تو سب سے بڑی بات ہے کہ کس طرح کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہیں جو الگ الگ کام سے دھندے سے نوکری سے وہاں پر ہیں ان کو ایویکویٹ کرنا وہ پہلا کام ہے دوسرا کام ہے کہ ہندو جو وہاں پر ہے ان کی سرکشہ کیسے ہو اس بات کی چنتہ کرنی چاہیے اور اس میں بھی صاف ہے کہ وہاں سے آپ لا نہیں سکتے سارے ایک کروڑ تیس لاکھ ایک کروڑ اسی لاکھ دواب بنائیں لیکن دواب بنائیں اور جب پورا دیش کھڑا ہو جائے گا اس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے کیا مجھے بیسے بتائیے اس میں کیا نقصان ہو رہا ہے کیا جا رہا آپ کا بھائی جو آنکھ جو دنیا کو دکھا رہا ہے وہ بولنے میں وہ بولنے میں اس میں کیا نقصان ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اکھلیس جی کہا معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہرس جی نے کہہ دیا تو میں نہ سائت تھی اتنا سمجھتا نہ کوٹ نہیں تھی سمجھتا تو مجھے وہ پورا ٹویٹ سمجھ نہیں آیا ہے ہم آتی چاہتا ہوں نہیں یہ تو آپ کو بھی نہیں آیا تو یہ تو گمبیر بات ہے بیدوتا کا ایک ستر ہے کہ آپ ایسا لکھیں جس کو پانچ وار پڑھنے پر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو ہوتا ہے کہ ہم بیدو آنے تو جنہوں سے اکھلیس جنہیں لکھوایا ہوگا یہاں موڈن آرٹ ہوتی ہے ایسا ہی یہ کئی وار آرٹس ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے اب میں آرہا ہوں آپ کے عام آتی پارٹی جی خبر پر باہر نکلیں جیل سے بیل پر باہر آئے مانیش سسودیا دو خبریں اس میں جڑی ہوئی ہیں پہلا تو جو کچھ چطر وغیرہ سب بہت سامنے آئے پارٹی کے فنکشن میں بھی وہ گئے بیٹھک اندر ہوئی بڑے نیتا ہوں ایک چیز بڑی ساف ساف پتا چل گئی پارٹی میں اس وقت ارون کیجریوال کے جیل میں ہونے کے وجہ سے جو سپریم لیڈر جو مطلب ٹاپ لیڈر دکھائی دیتا ہے وہ مانیش سسودیا ہے مانیش سسودیا کا باہر آ کر کے پارٹی کے نتاؤں سے ملنے سے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے پارٹی افیرز بھی کو پوری طریقے سے کمانڈ ملیں گے خود چارج لیں گے آپ دیکھیں اس میں آپ کو سارے سینئر نتاؤ آمادی پارٹی کے دکھائی دی جائیں گے سنجھے سنگھ سے لے کر کے اور تمام لوگ سب لوگ آپ کو دیکھائی دیں گے اب مانیش سسودیا کا پولٹیکل قدم اگلا کیا ہوتا ہے یہ تو ہم لوگ بات کریں گے پتہ چلے گا لیکن انہوں نے ایکچول قدم کہاں بڑھایا وہ آپ کو بتا جاتا ہوں وہ گئے ملاقات کرنے کے لیے ابھیشیک منو سنگھ بھی سے جانے مانے دنیا اب دیش کے ٹاپ لائر ہیں اور ان سے انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ ابھیشیک منو سنگھ بھی بھگوان سوروپ ہے بھگوان سوروپ شب دنوں نے استعمال کیا کوئی نیتا کسی وکیل کو کہے کہ میرے لئے بھگوان سوروپ ہے کچھ تو بات ہوگی ایتا نہیں اب ان کو تو چلے بہار لانے میں کامیابی حاصل کر لیے بھی شیک منو سنگھ بھی ابھی ارون کیجریوال یا مقدم میں بھی وہی لڑتے ہیں اور بیل دلا ہی دی تھی لگ بھگ لوگر کوٹ سے بیل ہو ہی گئی تھی وہ تو ہائی کوٹ میں جا کر کے معاملہ رک گیا کجریوال صاحب ہی بہار آتے ہیں امید کرتی ہو کہ پارٹی کی آج نہیں سہی منی سسودیاں بہار آ گئے ہیں کچھ دنوں بعد وہ بہار آ جائیں گے تو میں دونوں خبروں پر سمیر جی آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں پارٹی میں سسودیاں ہونے کا مطلب اب جیل سے بہار آنے کے بعد پہلے تو اسی پر بتا دیجئے لیکن اس میں کوئی دور آنے کہ ارون کجریوال کے بعد نمبر دو کی حصیت پارٹی کے اندر اور چاہے سرکار ہو چاہے سنگٹھن ہو منی سسودیاں کی رہی ہے لیکن ایک بات بھی میں دیکھ رہا ہوں دو دن سے کیا بھگوان تمام ملنے آئے کیا اب ان سے انجاب کی مکھے منتری ارون کجریوال کی تا وہ اتنی بار آ رہے تھے دلی کیا وہ ایک بار بھی آ کر انہیں منی سسودیاں سے ملاقات کری ہے ارون کجریوال جس دن کے رفتار ہوئے رات کو وہ آگلے دن دوپہر میں آئے تھے آئے تھے لیکن ٹوٹ کیا ملا بولا اس کے سمئے لگا لیکن ابھی وہ ان کے لئے آئے نہیں ہے فون پر بات بھی نہیں کہ ابھی بھگوان مان نے انہیں بدھائی بھی نہیں دیئے باہر آنے کے لئے تو یہ بھی ایک بڑا ہے کہ بھگوان مان یہ مانتے ہیں کہ ارون کجریوال کے بعد نمبر دو تو میں ہی ہوں ہے لڑا یہ نمبر دو کی آمان دی بارٹی میں مجھے تو ستاہ لگ رہا ہے کہ بھگوان مان کو یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ارون کجریوال نے ان کو پر ہاتھ رکھا ہوا ہے جس طریقے سے سنیدہ کجریوال بھگوان مان کو سپورٹ کرتی ہے جس طریقے سے بھگوان مان سرکار چلا رہے ہیں پنجاب کے اندر انہیں لگتا ہے کہ ارون کجریوال کے بات تو اب میں ہی ہوں اب ارون منی سوسیدہ نہیں ہے لیکن منی سوسیدہ ملنے جرور گے وکل کے ساتھ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ججو کو تو مائل آوڈ کہا جاتا ہے وکل کو بھی بھگوان کا دردہ دیا جاتا ہے کیونکہ کانونوی دو پیس تو وہ ہی سمجھتا ہے جو مجرم ہوتا اور اس سے پتا نہیں ہوتا ہے ابھیشیک منوی سنگوی دیش کے بڑے وکلوں میں شمار ہے اور جتنے بڑے پولٹیکل لیڈر کیس میں فست ہیں ان کا across the party بھلے ہی وہ کانگریس کے نیتہ رہے ہو ان کا ساری پارٹیوں میں سمبند ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ویسے party کی بانڈری نہیں دیکھتا ویسے کرنا ہے آپ کو بزنس کرنا ہے تو آپ کو سب جگہ سمبند بنا کرنا ان کا پروفیشن ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یہ سی پروفیشن کی بات نہیں ہے لیکن وہ بھگوان کہہ کر کے انہوں نے اس لئے ستھی اٹھ پٹی کر دی ہم لوگ بھی کیا کہیں آپ کل کو راجی صفحہ پا جائیں گے بھگوان کو راجی صفحہ سیٹ ملی وہ تو چلی رہا ہے بطلاب راجی صفحہ کی لڑائی چلی رہی ہے بھئی اس میں سے جو سواتھی مالی وال کا معاملہ رہا وہ ہی رہا ابھی ہربجان کی اوپر اس بات کا دباؤے کی آپ استفادو ہربجان اس کو دے نہیں رہے استفادو وہ سمیتہ کیجریواد سے ابھی مل کر آگئے تو اب آپشن تلاشیں جائیں گے کہ ابھی شیک مانو سنگوی کیسے اتارا جائے اور ابھی شیک مانو سنگوی نے کہہ دیا کہ راجی صفحہ سے میرا کار جترے گا اگر میں بھگوان ہوں اور گروہ ہو تو گروہ دکشنا فیس تو لیتے ہیں نا لیکن وہ فیس لیتے ہیں نہیں لیتے ہوں گے لیکن راجی صفحہ بھی فیس نے دلی سرکار دی رہی ہے راجی صفحہ کے گروہ دکشنا کون چھوڑے گا کہ ارون جی مکہ منتر کپل سپل نے لینا سمادہ دی پارٹی سے کہ پیسہ ٹھیک سے جاتا رہا ہے سر کپل سپل نے لینا راجی صفحہ کی سمادہ دی پارٹی سے انہوں نے بھی نہیں ہے ان کی تو فیس بھی جوردار ہوگی ہاں مرلہو تو سٹنگ کٹنگ کچھ دس سے سولا لکھ ایک بار کسی نے چارڈ بھیج دیا تو ہم دو تین دن پرشاند اپیرینس کا نہیں وہ صرف بات چیت کا تھا کہ اگر آدھے گھنٹے بات ہوگی تو اتنا دس لاکھ سعودیہ کے من سے جو بھاو آیا ہے وہ ایک دم درست ہے پکی بات کہیں انہوں نے کسی آدمی کے پرانڈ نکل رہے ہیں سب نے جواب دے دیا ہو اور کوئی ڈاکٹر اس کو بچا کے لائے گا ہے تو بھگوان کا دوسرا روپ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا جہاں صاف دکھ رہا تھا جو اپن اینڈ شٹ کیس ہے صاف صاف دکھ رہا ہے شراب منتری ہے شراب نیتی بنائی کمیشن سرکاری کھجانے کے بجائے لگ رہا تھا کبھی چھوٹیں گے نہیں اس میں چھوڑا کے لائے تو بھگوان نہیں کہیں گے بھگوان ہے منیش سعودیہ کے لئے اب شیخ منو سنگھ بھی اور وہ بھگوان نشت طور پر صحیح جگہ ہونا چاہیے لوگ تنتر کا مندیر ہے سنسد تو سنسد میں منیش سعودیہ کے بھگوان پہنچیں گے راج سبح کے جریے تو اس لئے مجھے لگتا ہے منیش جنہیں درست بات کریں گے اب منیش سعودیہ کے بات اب ان کو راج سبح ملتی گے نبیش شیخ منو سنگھ بھی کو دیکھتے ہیں اب کیوں سیٹ کھالی کرا رہے ہیں بتا رہے ہیں اپنی لوگوں کو دباب ڈال ڈال کے ایک تو اس سے پہلے معاملہ دا اُلٹا پڑ گیا تھا